السلام علیکم ایوری بارڈی ویلکم بیک اگین تو آئی کے ویلوگز آج کی ویڈیو میں ہم سپسپکلی بات کرنے والے ہیں سکالرشپ کے بارے میں سکالرشپ اماؤنٹ کے بارے میں اور یہ فولی فنڈڈ ہے یا پارشلی فنڈڈ ہے اور اگر فولی فنڈڈ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں کور ہو رہی ہیں اور اگر پارشلی فنڈڈ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں کور نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ جیسے جیسے سکالرشپ کے اوپن ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا پچھلی ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد کہ 15 نومبر سے سکالرشپ اوپن ہو رہی ہے تو آبیسلی کافی زیادہ کوئیسٹنز آ رہے ہیں لوگ یہ پوچھنا اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویدر ان کو سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر زیادہ بینیفیٹس ملیں گے تو ہی یہاں پہ اپلائی کریں اور اگر نہیں ملیں گے تو کیا فیدہ ہے اس کو اپلائی کرنے کا اور بھی بہت سی اپورچنیٹیز ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے جیسے کہ چائنا، ٹرکی، برسلاری اور لٹ اف آدھر سٹاف ایرسمس منڈر سکالرشپ اور بھی بہت سی سکالرشپ ہیں تو ان کو وہاں اپلائی کرنا چاہیے تو ان چیزوں کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں اور آپ لوگ اگر ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو کہ ہنگری سے ریلیٹڈ ہوگی اس میں ویلاؤگز ہو سکتے ہیں اور اس میں سکالرشپ کے بارے میں ویڈیوز ہو سکتے ہیں آپ تک پر وقت پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سکالرشپ اماؤنٹ بتانے سے پہلے ان میں سے فارزمپل جو بندے سکالرشپ پر سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کی ویزا اپلیکیشن فی بلکل ویو ہو جائے گی جو لوگ سیلف پر اپلائی کر رہے ہیں اوویسلی ان کو ویزا کی اپلیکیشن فی دینی پڑے گی جو کہ ہر سال ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اپڈیٹ ہو جاتی ہے چیزیں جب 2019 میں جب ہم لوگ نے اپلائی کیا تھا تو اس وقت جو سیلف پر اپلائی کر رہے تھے ان کی اس وقت ویزا فی جو تھی وہ تھی 10-15,000 سٹوڈنٹ ویزا فی لیکن جو سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اوویسلی ان کی کوئی ویزا فی نہیں ہوتی وہ فری میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو فری میں ویزا ایشو ہوتا ہے تو آپ کی ویزا فی نہیں ہوگی جب آپ سٹیپنڈیا منگری کم سکالرشپ پر اپلائی کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ائر فیر ٹکٹ کی تو سٹیپنڈیا منگری کم سکالرشپ ائر فیر ٹکٹ کو کور نہیں کرتا ہے لیکن جو ایش ای سی کے طرح اویسلی آپ آ رہے ہوتے ہیں تو ایش ای سی آپ کو جو فرسٹ آپ کی فلائٹ ہوتی ہے اس کی ٹکٹ کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی ہے لیکن ہمارے ٹائم پر دوہزار انیس میں ایش ای سی نے ہمیں ٹکٹ خود بک کر کے دیئے تھے لیکن اس کے بعد سے انہیں پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی ٹکٹ خود کرا کے جائیں گے اور وہ آپ کو دو یا تین منت کے بعد آپ کے پاکستانی اکاؤنٹ میں وہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے اتنے پیسے یا آپ کو چیک بھیجیں گے اور یوزلی ہوتا یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ ٹوٹ سیونٹی فائیو تھاؤنڈ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن لاسٹ یر ہم نے دیکھا ہے کہ سیونٹی فائیو تھاؤنڈ سے اباب بھی جن کی اماؤنٹ تھی تو ان کو بھی انہیں ریفنڈ کیا تھا لیکن کوشی یہی کرنی ہے کہ آپ نے بیلو سیونٹی فائیو تھاؤنڈ اپنی ٹکٹ کو رکھنا ہے تاکہ اس میں آپ کو کوئی پرابلم بعد میں نہ ہو اگر وہ کم پے بھی کر رہے ہیں جو فلائٹس کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو ابھی تو کافی ٹائم ہے لیکن جو فلائٹس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جو سب سے سستی فلائٹس پڑتی ہیں وہ یوزیلی کراچی سے ہوتی ہیں کراچی سے بڑا پیسٹ کے لیے جو کہ یہاں کا کیپیٹل ہے یہاں سے سب سے سستی پڑتی ہیں اس کے بعد پھر چلے جائیں تو لاہور اینڈ ڈین اسلام آباد اور پھر پشاوار یا ملتان وغیرہ جو بھی ایئرلائنز ہیں جو پاکستان سے بڑا پیسٹ کے لیے فلائٹس کرتی ہیں جن میں فلائٹس دبائی ہے ایمیریٹس ہے کتر ہے ٹرکیش ایئرلائن ہے پیگسس ایئرلائن ہے تو اس طرح کی ایئرلائنز ہیں وہ آپ لوگ کافی ٹائم آپ لوگ کے پاس ہے آپ اپلائی کر رہے ہیں بھی اور اس کے بعد جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اس وقت بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کرتا رہوں گا اس چیز کے بارے میں اب جب آپ لوگ کا ویزا بھی آپ کو مل گیا ہے ایئر فیر ٹیکٹ کے بارے میں بھی ایشیو ہمارے ریزولف ہو چکا ہے اس کے بعد آتا ہے ہیلتھ انشورنس اوویسی ہیلتھ انشورنس ہر کنٹری میں پاکستان میں تو یہ اتنا زیادہ چیز میٹر نہیں کرتی لیکن پاکستان کے علاوہ فارن کنٹریز سپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں ہیلتھ انشورنس is compulsory فر ایوریون سپیشلی ویسٹرن کنٹریز اگر آپ لوگ سیلپ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو ہیلتھ انشورنس اپنی خود کرانی پڑے گی ایون یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سیلپ پہ آئے ہیں ہیلتھ انشورنس آپ نے نہیں کرائیے تو آپ بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جوب بھی نہیں کر سکتے پار ٹائم کیونکہ پار ٹائم جوب کے لیے بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے اس کے لیے تو آپ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس وہاں پہ شو کرانی پڑتی ہے اہدر وائز آپ کو جوب بھی نہیں دیتے 99% یہی کیس ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی جوبز ہوتی ہیں جن میں آپ کو ہیلتھ انشورنس کے بغیر بھی جوب مل سکتی ہے لیکن اس سکالرشپ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی دیتی ہے اور فلی فری ہوتی ہے یہ ہیلتھ انشورنس اس میں آپ کے سارے ٹریٹمنٹ آ جاتے ہیں لیکن جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ 10% ڈسکونٹ پر آپ کو لینی پڑتی ہے فرمیسی سے جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ 65,000 پر پرسن پر یئر ہوتی ہے کور کرتی ہے تو اس میں آپ کسی قسم کا چیک اپ بھی وہاں پہ کروا سکتے ہیں اپنے یونیورسٹی کے ہسپیٹلز ہوتے ہیں یا پھر جو باہر ہسپیٹل جو ویریفائیڈ ہوتے ہیں اس ہیلتھ انشورنس کے جو ڈیبریسن یونیورسٹی میں ہیلتھ انشورنس ہے جو ہمیں کارڈ ملتا ہے اس کو ہم تیک کارڈ کے نام سے بولتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے تیک کارڈ اور یہ ہماری ہیلتھ انشورنس ہے اب جب ہماری ہیلتھ انشورنس کی بھی بات ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم ڈریکٹ لی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹائپنٹ کتنا ملتا ہے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیوشن فی ہوتی ہے وہ فلی ویو ہو جاتی ہے آپ نے ٹیوشن پہ کچھ بھی نہیں پے کرنا ہے نہ ایزام فی اور نہ کوئی سٹیشن فی اور جو بھی چیزیں جو یونیورسٹی میں پے کرنے والی ہوتی ہیں سبجیکٹ ریجسٹریشن فی وہ آپ نے کچھ بھی نہیں پے کرنا ہوتا ہے وہ فلی ویو ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے اب جو ہمارے پاس سٹائپنٹ کتنا بچتا ہے یعنی ہمیں سٹائپنٹ ملتا کتنا ہے یا لیوینگ ایکسپنسز کیا ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ اٹلیسٹ بعد میں ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہمیں اس سکارشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سٹائپنٹ کے اوپر تو آپ اس کو خود کر سکتے ہیں گوگل پہ یورو میں یا ڈالرز میں جس میں کرنا ہے آپ وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کیا ہم ان پیسوں پہ یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کیا ہم جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں جو پی ایڈی والے ہوتے ہیں ان کا جو سٹائپنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1,040,000 ہنگیریان فورنٹس فرسٹ فور سمیسٹر میں اور جو سیکنڈ فور سمیسٹر ہوتے ہیں ان میں ان کا جو سٹائپنٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے 1,080,000 فورنٹس سو ٹوٹل یہ چار سال کی ڈگری ہوتی ہے تو یہ 2 یر میں 1,040,000 and then 1,080,000 سکارشپ ہوتی ہے اب یہ صرف ہمیں سٹائپنٹ ملتا ہے اس میں لیونگ ایکسپنسز انکلیوڈڈ نہیں ہیں لیونگ ایکسپنسز کے لیے آپ کے پاس دو آپشن رہے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈورمیٹری میں چلے جائیں ڈورمیٹری میں اپلائی کریں وہاں پہ سیلیکشن ہوتی یا وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کی ڈورمیٹری فری ہو جائے گی آپ کو صرف 43,700 سکارشپ سٹائپنٹ ملتا کرے گی جو کہ آپ لوگ اپنے نارمل ڈیلی خرچ میں یا اپنے گراوسری وغیرہ میں اور وہ ان چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ڈورمیٹری میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے یا آپ کی ڈورمیٹری میں ریجیکشن ہو گئی ہے تو اس کیس میں آپ لوگ کو 40,000 اور ایکسٹرہ ملیں گے وہ بیچولر ماسٹر روپی جی سب کے لیے سیم اماؤنٹ ہے 40,000 انگریان فورنٹ یہ آپ کو ملیں گے مارچ سے پہلے پہلے جب انفلیشن یہاں پہ نہیں تھی تو اس وقت بہت ہی آسانی سے ہم ان چیزوں اس عامور میں بہت ہی آسانی سے سروائب کر رہے تھے اور آرام سے ہمارا بہت اچھے طریقے سے چال رہا تھا لیکن جب جس کے آپ سب لوگ کو پتا ہے ہر جگہ پہ مہنگائی ہوئی ہے اور آبیسلی یہاں پہ بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور پھر یوکرین اور رشیہ کی وار کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی ہے تو اس وجہ سے کافی کمپلیکیشنز آئی ہیں اور انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اس ٹیم جو ہنگری میں انفلیشن ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس ٹیم جو یوٹیلٹیز آ رہی ہیں یعنی کہ اگر فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں جو یوٹیلٹیز یعنی یہ بلز آ رہے ہیں جو آپ کے اس ٹیم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں فرسٹ تو یہ ہوتا تھا کہ جو گیس تھی وہ ساری رشیہ وغیرہ سے آ رہی تھی لیکن اب جو ہے چیزیں کافی زیادہ ایکسپنسیو ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے بلز بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں اور فلیٹس بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں لیکن فلیٹ کا جو ریٹ ہے وہ سیٹی ٹو سیٹی ویری کرتے ہیں اب جب بڑھ پیس میں فلیٹ لیں گے تو آبیسلی وہاں پہ مہنگا ملے گا لیکن جب چھوٹے سی کسی سیٹی ملیں گے تو وہاں پہ اس کمپیرڈو بڑھ پیس چیزیں سستی ہوں گی فلیٹ سپیسپکلی سستے ملیں گے آپ کو اور آپ کا کم اس میں خرچائے گا لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس ٹائم پہ کم سے کم اگر آپ کے ایکسپنسز مینیمم اگر میں کہہ دوں مینیمم فلیٹ میں کتنا خرچائے گا تو مینیمم فورٹی تو فیفٹی تھاؤزن فورنٹس آپ کا مینیمم آئے گا جو اس ٹائم ریٹس چل رہے ہیں اگر انفلیشن ختم ہوگی تو اس کے بعد نارمل ریٹ پہ آئیں گے تو ہم لوگ بھی جہاں پہ تھرٹی فائیو تھاؤزن فورنٹس میں بھی پر منت انکلیوڈنگ بلز اینڈ رنٹ ہم رہے ہیں یہاں پہ ایزیلی تو اس میں بھی ہمیں ایون ٹوٹی تھاؤزن میں سے فائیو تھاؤزن ہمیں بچ جاتے تھے لیکن اس سے موجیسلی سیچویشن چینج ہو چکی ہے مہنگائی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور کم سے کم اس دفعہ جو ریٹ چل رہے ہیں وہ فورٹی تو فیفٹی تھاؤزن کے ترمیان ریٹ چل رہے ہیں اور یہ میں صرف ڈیبریسن کے بارے میں بتا رہا ہوں آبیسلی بڑا پیش میں سکسٹی تھاؤزن تک چلے جاتے ہیں مینیمم فورٹی سے سکسٹی تھاؤزن کے پیچ پیچ میں چلے جاتے ہیں مینیمم اگر میں بات کرتا ہوں اس سے اگر اوپر آپ چلے جائیں تو وان لیک تک چلے جاتے ہیں اور یہ اگر شیئرڈ روم آپ لینے کے کوئی دوست مل کے تو آپ کو کم پڑھیں گے اور اگر سیپریٹ روم میں رہنا چاہیں گے تو اس سے آپ کو مزید زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے امون تو یہ تو ہو گیا ہمارا لیوینگ ایکسپنسز اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو سٹائپنڈ ہمیں ملتا ہے کیا ہم سٹائپنڈ پر آج کی انفلیشن یا ایکسپنسز جس طرح سے ہر چیز ہو چکی ہے اس سے سب سے کر دیکھا جائے تو چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو چکی ہیں اس دفعہ اس کا ایک آپ کو فیدہ یہ ملتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آنے کے بعد 24 آورز پر بھی کام بھی کر سکتے ہیں لیکن بار ٹیم آپ جاپ کر سکتے ہیں جو بڑھو پیسٹ میں ہیں آبیسلی ان کی کمائی اور ارننگ بہت زیادہ ہے لیکن جو باقی سیٹیز میں ہیں ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے وہ بھی 24 آورز پر بھی کام کر سکتے ہیں اور وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنے ایکسپنڈیچر پورے کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو سیلف پہ آنے والے ہیں اور وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آنے کے بعد اپنی فی بھی کور کر لیں گے اور سٹائپنڈ کی بجائے ہم لوگ اپنے اوپر جو خرچ آئے گا یا جو ہمارے فلیٹ کے ایکسپنسز ہوں گے وہ بھی ہم کور کر لیں گے تو یہ آج کل کے دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے یس کنٹریبیوشن تھوڑی بہت آپ اپنی فی میں کر سکتے ہیں پر آپ ہنڈر پرسنٹ اپنی فی یہاں پہ کور نہیں کر سکتے ہیں جو سکالرشپ والے ہوں گے وہ اپنی پار ٹائم جاب کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو پار ٹائم جابز ہیں جو سیلری چل رہی ہے لیٹس سپوز میں ڈیبریسن کی بات کرتا ہوں وان تھاؤزنٹ سے لے کے وان تھاؤزنٹ تھری ہنڈر پر آور کے حساب سے سیلری چل رہی ہے ڈیبریسن کے اندر اس سے زیادہ ہوگی بڑا پیسٹ میں بھی اور باقی سیٹیز میں بھی اس طرح ویری کرتی ہیں چیزیں 24 آرز پر بھی کام کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ارننگ اپروکسی میٹلی ایٹی تھاؤزنٹو وان ہنڈرڈ کے تک آپ ارننگ ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو گزار سکتے ہیں اور اویسلی جو آپ کے پاس ویزا ہوگا یا جو آپ کے پاس ریزننس پرمیٹ ہوگا وہ پورے یورپ کا ہوتا ہے آپ یورپ میں فریلی گھون سکتے ہیں آپ انہی پیسوں کو سیو کر کے آپ لوگ یورپ میں بھی گھون سکتے ہیں باقی کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ٹوٹل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا اگر آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے اور آپ لوگ اگلی ویڈیو کس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے قویسٹنز ہیں تو میں کوشی کروں گا وہ آپ کے قویسٹنز دیکھ کے میں اس حساب سے آپ نیکسٹ ویڈیو بناوں اور اس کے بعد جو 15 نومبر کے بعد ہیں وہ ہماری ریگولر ویڈیوز ہوں گی وہ صرف اور صرف فارم فیلنگ کے اوپر ہوں گی کہ فارم کیسے فیل کرنا ہے اور ڈاکومنٹس کون سے کہاں اپلوڈ کرنے ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہماری یہی پہ ختم ہوتی ہے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ